موسم کی بات کرتے ہیں شدید دھون کے 22 حد نگاہ صفر موٹر وے بند کر دی گئی ہے لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے ٹرافک کے لیے مکمل بند کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں ناصر علی سے ناصر بتائیے گا کیا صورتحال ہے موٹر وے کو کتنی دیر کے لیے بند کیا گیا ہے موٹر وے کو مختلف جگہوں سے بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شدید دھون کے باعث حد نگاہ صفر ہو گئی ہے اور موٹر وے کو مختلف جگہوں سے بند کیا گیا ہے شدید دھون کے باعث حد نگاہ صفر ہے موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے پنجاب بھر کے اگر بات کی جائے تو شدید دھند ہے حد نگاہ سفر ہے ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے مزید جانتے ہیں ناصر علی سے ناصر بتائیے گا صورتحال کیا ہے دھند کب تک چھٹے گی جی ابھی تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دھند کب تک چھٹے گی یہ کب تک جاری رہے لیکن یہ دھند راست سے ہی جاری ہے کیونکہ راست موٹروے کو بند کر دیا گیا تھا راست سے ہی موٹروے پر دھند کے راج تھے اور دھند کے مارکے تھے اس لئے حد نگاہ زیرو ہو چکتی تو موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے ابھی کوئی واضح پیغامات نہیں آرہے یہ موٹروے حکام کی طرف سے کہ موٹروے کو کب کھولا جائے گا لیکن یہاں پر ہم بابو سابو ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور یہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں اور یہ جو میرے چھے آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ٹھوکر نیاز بیک سے انٹر ہو رہی تھی موٹروے کے اوپر لیکن ان کو یہ راوی ٹول پلازہ کے اوپر سے یو ٹن کروایا جا رہا ہے یہاں یہ وہ گاڑیاں ہیں جو راد موٹروے کے اوپر آ چکی تھی اور یہ تب آئی تھی کہ جب موٹروے کو پر دھند کا راج نہیں تھا اس لیے یہ وہ گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن یہاں سے بابو سابو ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اتنے بھی انٹرس پوائنٹ ہے موٹروے کے لاہور میں وہاں پر گاڑیوں کا داخلہ روک دیا گیا ہے کیونکہ دھند کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے موٹروے کے اوپر یہاں پر تو سورج نکل آیا ہے لیکن آگے جو پیچھے ہمارے موٹروے ہیں وہاں پر بلکل بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور دھند کی شدت بہت زیادہ ہے حد نگاہ زیرو ہو چکی ہے اس لیے گاڑیوں کو روانہ نہیں کیا جا رہا جو موٹروے حکام ہے ان کے مطابق جب تک یہ دھند صاف نہیں ہو جاتی یا اس کی شدت نہیں کم ہو جاتی تو موٹروے کے اوپر گاڑیوں کو روانہ نہیں کیا رہے گا اس کے علاوہ موٹروے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ دورانے سفر گاڑیوں کے اوپر ڈبل انڈیکیٹرز کا استعمال کریں اور اپنی رفتار کو بھی آہستہ رکھیں اور اس کے علاوہ غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے حادثات سے بچنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ناصر علی شکریہ آپ کا